مووی کے سٹارٹنگ میں ہمیں دس سال کی بچی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام سوفی ہوتا ہے جس کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اسی لیے یہ ایک آزائلم میں رہتی تھی سوفی کو راتوں میں نید نہیں آتی تھی کیونکہ اسے ایک بیماری تھی نید نہ آنے کی سبھی بچوں کی طرح اس کے بھی جہن میں ایک ڈر تھا کہ کوئی کرنیپ کرنے والا بابا ہے جو بچوں کو رات میں اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور انہیں مار کر کھا جاتا ہے وہ باہر کی طرف دیکھتی ہے جہاں کچھ بلیاں کوریدان کو گرا دیتی ہیں اسی سمیں ایک ویسال کا ہاتھ ڈسٹ بین کو اٹھا کر اس کی صحیح جگہ پر رکھ دیتا ہے اصل میں وہ ایک جائنٹ تھا جائنٹ سوفی کو دیکھ لیتا ہے اور سوفی بھی اسے دیکھ چکی تھی سوفی ڈر کر اپنے بیٹ پر چلی جاتی ہے لیکن جائنٹ اپنا ہاتھ کھڑکی میں ڈال کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے سبھی جائنٹس انہی کو اٹھاتے تھے جو انہیں دیکھ لیتے تھے اب ہم دیکھتے ہیں جائنٹ ایک دوسری دنیا میں چلا گیا ہے سوفی کو لے کر جائنٹ کی دنیا میں سوفی دیکھتی ہے سبھی چیزیں جائنٹ کی طرح بڑی تھی وہ جائنٹ اسے بتاتا ہے تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتی اصل میں وہ نوٹیس کرتی ہے وہ ایک بڑھا جائنٹ ہے وہ سوفی کو ایک پین میں رکھ کر کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے یہ سنکا سوفی کافی ڈر جاتی ہے وہ سوستی ہے سائے جائنٹ ہمیں ہی کھانے والا ہے تب ہی باہر کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں سوفی پوچھتی ہے کیا اور بھی جائنٹس ہیں بڑھا جائنٹ بتاتا ہے ہاں وہ سبھی نربھکشی جائنٹس ہیں جو انسانوں کو کچھا ہی کھا جاتے ہیں سوفی سہمی ہوئی جائنٹ سے کہتی ہے کہ آپ بھی مجھے کھا لیں گے وہ کہتا ہے میں ایک ویجٹیرین جائنٹ ہوں میں انسانوں کو نہیں کھاتا اس کے بعد سوفی بڑھے جائنٹ سے پوچھتی ہے اگر آپ انسانوں کو نہیں کھاتے تو آپ نے مجھے یہاں کیوں لایا تب بڑھا جائنٹ کہتا ہے تم نے مجھے دیکھ لیا تھا اسی لئے مجھے لانا پڑا کیونکہ اگر انسانوں کو ہمارے بارے میں پتا چل جائے گا تو وہ سبھی جائنٹس کو ختم کر دیں گے اس لئے تمہیں پورا جیون یہاں ہی بیتانا پڑے گا یہ گلتی سے بھی تم باہر نکلنے کی کوشش کی تو ان جائنٹس سے نہیں بچ پاؤگی اتنا کہہ کر سوفی کو ایک بوٹ پر رکھ دیتا ہے ریشٹ کرنے کے لئے لیکن سوفی کو تو نید نہیں آتی تھی وہ دیکھتی ہے بڑھا جائنٹ ایک بیک سے چمکتی ہوئی بوٹل سے نکالتا ہے سوفی پوچھتی ہے ان بوٹل میں کیا ہے اس کے بعد وہ جائنٹ بتاتا ہے اس میں ڈریمز ہیں سوفی کو نید تو آتی نہیں تھی جس پر وہ کہتی ہے یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے اب ہم دیکھتے ہیں سوفی جو کتاب پڑتی تھی اسے بوڑھا جائنٹ ان کہانیوں کو پڑھنے لگتا ہے جسے سنتے سنتے سوفی کو نید آ جاتی ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے بوڑھا جائنٹ سویا ہوا تھا اس لئے سوفی وہاں سے بھاگ جاتی ہے وہ جیسے ہی باہر نکلتی ہے اسے ایک کافی بڑھا جائنٹ پکڑ لیتا ہے اور کچھ بولنے سے پہلے ہی سوفی کو نیگل جاتا ہے تب ہی سوفی کی نید کھلتی ہے دراصل وہ ایک ڈریم دیکھ رہی تھی وہ بوڑھے جائنٹ سے کہتی ہے مجھے تو نید آتی نہیں تھی یہ سب آپ نے ہی کیا نا جس پر جائنٹ بتاتا ہے ہاں ایسا کرنا پڑا میں نے ہی اس بوٹل کے ڈریمز کو تمہارے اندر بھیجا تھا تاکہ تمہیں پتا تو چلے تمہارے لئے باہر کتنا خطرہ ہے وہ بتاتا ہے بوٹل کے پیچھے جا کر چھپ جاتی ہے وہ جائنٹ اندر آ کر بوڑے جائنٹ سے کہتا ہے بونے تو کس سے بات کر رہا تھا کیونکہ سبھی جائنٹ سے وہ چھوٹا تھا اس لیے سبھی بونہ بلا دے تھے وہ کہتا ہے میں کسی سے بات نہیں کر رہا تھا اتنے میں اس بڑے جائنٹ کو انسانی خس بو آنے لگتی ہے تو وہ ہر جگہ دیکھنے لگتا ہے سوفی اس ویجی ٹیول میں جا کر چھپ جاتی ہے جسے وہ بڑا جائنٹ اس ویجی ٹیول کو اٹھا کر کھانے لگتا ہے پر بوڑا جائنٹ کہتا ہے تم تو ویجی ٹیول نہیں کھاتے وہ کہتا ہے ہاں میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں اس کی بات سن کر اس سبجی کو فیک دیتا ہے اور سوفی کی جان بستی ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے وہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بوڑا جائنٹ کہیں جانے والا تھا جس پر سوفی پوچھتی ہے آپ کہاں جا رہے ہو وہ کہتا ہے میں تمہیں نہیں بتا سکتا لیکن سوفی کے کافی فورس کرنے پر بوڑا جائنٹ بتا ہی دیتا ہے کہ میں ڈریمز پکڑنے جا رہا ہوں تم یہاں ہی رہو کیونکہ اگر تم میرے ساتھ چلوگی اور کسی سوئے ہوئے جائنٹ نے تمہیں دیکھ لیا تو بہت بورا ہو سکتا ہے جس پر سوفی کہتی ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے وہ جانے کے لئے بوڑے جائنٹ کو کنونس کر ہی لیتی ہے جائنٹ سوفی کو لے کر بہا جاتا ہے اس سمیں سبھی جائنٹ سوئے ہوئے تھے وہ ان کے بغل سے جانے لگتا ہے تب ہی ان کا لیڈر جاگ جاتا ہے اس کے بعد سبھی جائنٹ بھی جاگ جاتے ہیں اور بوڑے جائنٹ کو سبھی پریشان کرنے لگتے ہیں وہ پوچھتے ہیں بہنے کہاں جا رہے ہو انسانوں کے بیچ جا کر ہمیں خطرے میں ڈالنا چاہتے ہو جس پر بوڑا جائنٹ کہتا ہے نہیں میں کچھ کام سے باہر جا رہا تھا سوفی موقع دے کر ایک کار میں چلی جاتی ہے بوڑا جائنٹ انہیں آسمان کی طرف دکھاتا ہے آسمان میں بادل چھائے ہوئے تھے انہیں پانی سے ڈر لگتا تھا اصل میں انہیں وارٹر فوبیا تھا تب ہی باری سے سٹارٹ ہو جاتی ہے سبھی چھپنے لگتے ہیں اتنے میں بوڑا جائنٹ سوفی کو لے کر وہاں سے پہاڑوں کی طرف نکل جاتا ہے بادلوں کو نیچے چھوڑتے ہوئے ماؤنٹین کے ٹاپ پر ایک جھیل کے پاس لاتا ہے بوڑا جائنٹ جھیل میں کود جاتا ہے اور اس کے ساتھ سوفی بھی دونوں جھیل کے اس پاس جاتے ہیں جہاں ایک خوبصورت سا دکھنے والا ٹری تھا اس ٹری کے آس پاس وہ سارے خواب تھے یہ ایک ڈریمز کی دنیا تھی بوڑا جائنٹ کافی ڈریمز کو پکڑتا ہے اور سوفی بھی اس کے ساتھ کچھ اچھے وہ بورے خواب کو پکڑتی ہے دونوں خواب لے کر گھر چلے جاتے ہیں ہمیں دکھایا جاتا ہے دونوں کافی اچھے دوست بن چکے ہیں اس لیے سوفی اسے بی اف جی بلاتی ہے جس کا مطلب تھا بگ فرنڈلی جائنٹ دونوں ڈریمز کو لے کر انسانی دنیا میں آتے ہیں سیٹی میں سبھی بچے سوئے ہوئے تھے بوڑا جائنٹ ان کے نیدوں میں اچھے خوابوں کو بھیجتا ہے تاکہ وہ اچھے ڈریمز دیکھ پائیں اس سے پتا چلتا ہے کہ بی اف جی کافی رہم دل جائنٹ تھا سوفی بی اف جی سے پوستی ہے آپ کی عمر کتنی ہے جس پر بی اف جی بتاتا ہے جائنٹ کا کوئی عمر نہیں ہوتا جب سے یہ دنیا بنی ہے تب سے ہم بھی یہاں موجود ہیں بس ان دیواروں کے پیچھے چھپ کر رہتے ہیں انسانوں سے بچ کر تب ہی بی اف جی کی نظر سوفی پر جاتی ہے وہ پوستا ہے تمہارا بلینکٹ کہاں ہے دراصل اس کی بلینکٹ ان جائنٹ کے بیچ چھوٹ گئی تھی اس لئے بی اف جی کہتا ہے اب تم میرے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ ان جائنٹ کو پتا چل گیا ہوگا کہ میرے ساتھ ایک انسان بھی رہتا ہے اس کے بعد وہ ایک اور بات بتاتا ہے کہ بہت سال پہلے مجھے ایک بچی نے دیکھ لیا تھا اس لئے اسے جائنٹ کی دنیا میں لے جانا پڑا وہ میری کافی اچھی دوست بن گئی تھی تمہاری طرح اس نے ہی مجھے پڑھنا سکھایا تھا میں اسے اس کے دنیا میں واپس لاتا لیکن ایسا نہیں ہو پایا اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو وہ وہاں سے جانے لگتا ہے سوفی اس کے ساتھ جانے کے لیے جیت کرتی ہے لیکن بی اف جی بینا کچھ بولے وہاں سے چلا جاتا ہے سوفی ایزائلم کے چھت سے جا کر کود جاتی ہے وہ جانتی تھی کہ بی اف جی اسے بچا لے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے بی اف جی نہ چاہتے ہوئے بھی سوفی کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے جائنٹس کی دنیا میں ان جائنٹس کو پتا چل چکا تھا وہ سارے انہی کا ویٹ کر رہے تھے اس لیے سبھی بی اف جی سے پوچھتے ہیں وہ انسان کہا ہے جلدی بتاؤ ان کا لیڈر اس لڑکی کے بلینکٹ کو سوم کر سوفی کو ڈھونڈنے لگتا ہے اور سارا سامان تحس نحس کر دیتا ہے تب ہی بی اف جی موقع پا کر اس بلینکٹ کو جلا دیتے ہیں جس سے وہ خوسبو آ رہی تھی بی اف جی ان سبھی کو جانے کو کہتا ہے اب ہمیں انسانی دنیا میں پرینسز کو دکھایا جاتا ہے جو جائنٹس کا ڈراؤنا سپنا دیکھتی ہے جس میں سوفی بھی تھی ایسا ڈریم سوفی کے کہنے پر بی اف جی نے پرینسز کے سپنے میں ڈالا تھا اس ڈریم میں سی ٹی کے سبھی بچوں کو وہ جائنٹس کھا رہے تھے پرینسز کی کیئر ٹیکر نیوز پیپر دیکھتی ہے وہ بتاتی ہے بہت سارے بچے اپنے گھروں سے کل لاپتا ہو گئے تھے کچھ سمیے بعد پرینسز پردے ہٹانے کو کہتی ہے وہاں سوفی موجود تھی سوفی نے یہ سب ڈریم میں پہلے ہی ڈلوا دیا تھا سوفی پرینسز کو کہتی ہے آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ بی اف جی کو کچھ کریں گی نہیں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی وہ پرومیس کرتی ہے اب بی اف جی وہاں آ کر پرینسز کے آگے جھگ جاتا ہے پرینسز بی اف جی کو ایک بڑا دعوت دیتی ہے وہ دونوں پرینسز کو بتاتے ہیں نو ایسے جائنٹس ہیں جو انسانوں کو کھا لیتے ہیں یا سنکا پرینسز ان کی ہلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے وہ پوری فورس کو آدیش دیتی ہے سبھی آرمی فورس بی اف جی کے ساتھ ہیلیکاپٹر پر بیٹھ کر جانے لگتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں ان کے پلین کے انسار بی اف جی ڈریم کا ایک زار لے کر سوفی کو دیتا ہے جہاں سوفی سوئے ہوئے جائنٹس کے پاس جا کر اس زار کو توڑ دیتی ہے لیکن ان جائنٹس کا لیڈر جاگ جاتا ہے دوسری طرف دیکھتے ہیں وہ سبھی ڈریمز ان سوئے ہوئے جائنٹس کے نید میں جاتے ہیں اور ان کو اپنے کیے پر گلتی محسوس ہوتی ہے ادھر دیکھتے ہیں سوفی پر اٹیک کر دیتا ہے وہ جائنٹ لیکن تبھی وہاں بی اف جی آ جاتا ہے وہ جائنٹ بی اف جی کو پکڑ کر مارنے لگتا ہے لیکن تبھی وہاں آرمی فورسز وہاں آ جاتی ہے اور سبھی کو پکڑ کر ایک آئی لینڈ پر چھوڑ دیتی ہے جس کے چاروں طرف سمودر تھا ان کو پانی سے ڈر لگتا تھا اس لئے سوفی ان کے لئے ویجیٹیبلز نیچے فیکتی ہے تاکہ وہ اب ساری زندگی وہی سبجی اگا کر کھائیں